اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین آج کل لوگ طلاق بہت دے رہے ہیں لیکن انہیں پتا ہی نہیں کہ طلاق کیسے دیا جائے کیا طریقہ ہے صرف زبان سے طلاق بولنا اتنا ہی معلوم ہے اس کے کیا عداب ہیں کیا طریقہ ہے آج ان کو سمجھانے کی اور تعلیم دینے کی تربیہ دینے کی ضرورت ہے دوستو طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ خاون بیوی کو اس طہر میں اس پاکی میں ایک بار طلاق دے جس میں اس نے اس سے جمان نہ کیا اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو اپنے گھر سے نکالے بغیر عدد کے تین مہنے گزارے اس کو طلاق سننی کہتے ہیں یعنی وہ طلاق جو سنت کے مطابق دی گئی ہو اور یہ طلاق طلاق رجعی بھی ہے چونکہ اس میں رجوع کا حق باقی رہتا ہے اگر اس عدد کے تین مہنوں کے درمیان صلاح کی کوئی صورت نکلے تو رجوع کر لینا رجوع کا طریقہ زبان سے بولے کہ میں طلاق واپس لے لیا یا ہم بستری کر لے تو بھی طلاق رجوع ہو جائے گی اگر صلاح کی شکل نہیں نکلی اور خاوند رجوع نہیں کرتا تو عدد گزرنے کے ساتھ ہی ان دونوں کے درمیان علیدگی ہو جائے گی اس طرح طلاق دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ عدد گزرنے کے بعد بھی اگر وہ دونوں پھر سے میاں بیوی بن کر رہنا چاہیں تو ہو سکتے ہیں ہاں اس کے لئے انہیں نیا مہر اور نیا نکاح کرنا ہوگا لیکن زندگی میں ایک طلاق کا ختم ہو گیا اب اس کے پاس دو طلاق باقی ہیں اگر مال نے تین مہنے کے اندر رجوع کر لیا یا تین مہنے گزر جانے کے بعد نکاح کیا پھر کچھ مہنے یا سال کے بعد لڑائی ہوئی اب پھر طلاق دینا چاہتا ہے تو ایک ہی طلاق دے اور تین مہنے کے عدد اپنے پاس رکھ کر گزارے اگر عدد کے دوران رجوع کر لے تو چھیک ہے یا عدد گزر جانے کے بعد علیتگی ہو جائے گی اس طرح زندگی کے دو طلاق ختم ہو گئے اب اس کے پاس ایک ہی طلاق باقی ہے اگر تین مہنے کے دوران رجوع کر لے تو بہت اچھی بات ہے اگر رجوع نہیں کیا تو علیتگی ہو جائے گی پھر جب بھی زندگی میں واپس آنا چاہتے ہیں تو راستہ کھلا رہتا ہے نیا مہردہ کرنا پڑے گا نیا نکاح کر کے پھر یہ دونوں میاں بی بی بن سکتے ہیں اب زندگی میں دو مرتبہ یہ حادثہ ہو چکا رہتا ہے تیسری طلاق کے لئے عام طور پر انسان نہیں سوچتا اگر کوئی جوڑا اس دو طلاق ہونے کے بعد پھر بھی لڑائی جھڑا کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی نہیں نبا سکتے ہیں تو اب تیسری طلاق دے دے اب اس تیسری طلاق کے بعد رجوع کا کوئی حق نہیں ہوگا اور نہیں اس کی عدت ہوگی بلکہ طلاق ہوتی ہی دونوں فوراں الگ ہو جائیں گے اب ان کے واپسی کے لئے دروازے بند ہو گئے الا یہ کہ یہ لڑکی اگر کسی کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی غرض سے نکاح کر لیتی ہے کسی سے لیکن وہاں بھی لڑائی ہو گئی جھگڑا ہو گیا اور وہ طلاق دے دے تو عدت کے بعد پہلے شہر سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے ورنہ صرف حلالہ کے نام پر ایک دن کا نکاح یا وقتی طور پر نکاح کر کے طلاق لے کر پہلے شہر کے پاس آ کر نکاح کرنا یہ حرام ہے دوستو اور اس کے برخلاف اگر کوئی شخص یہ پکا ارادہ کر چکا ہو کہ بیوی کو تین طلاق دے کر اسے بلکل ہی فارق کرنا ہے اور رجوع کرنا نہیں چاہتا تو ایک طہر میں ایک طلاق دے گا پھر دوسرے ماں دوسرے طہر میں بھی بیوی سے صحبت کے بغر دوسری طلاق دے دے گا یہ طلاق بھی طلاق رجعی ہوگی کیونکہ اس کے بعد بھی اسے عدت کے دوران رجوع کا حق حاصل رہے گا تاہم اگر رجوع کرنا نہیں چاہتا تو تیسرے طہر میں تیسرے مہنے میں بھی بیوی سے ہم بس طریق کیے بغر تیسری طلاق دے دے جس کے بعد اس کی بیوی اس سے الہدہ ہو جائے گی اور اس کو طلاق بائن بیلونہ خبرہ کہتے ہیں کیونکہ اس کے بعد رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے یہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بیان کیا ہے اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فَإِنْسَاكُمْ بِمَعْرُوفِنَّاوْ تَسْرِحُمْ بِإِحْسَانَ سورِ بَقْرَا آیت نمبر 229 بسم اللہ فرماتا ہے طلاق دو مرتبہ ہے پھر یا تو اچھائے سے رکنا یا عمدے کے ساتھ چھوڑ دینا یہی طریقہ طلاق کا ہوگا اس طریقے کو اچھی طرح سمجھیں اور اگر آپ چاہیں تو ہم اسی طلاق کی طریقے کو ایک اور انداز میں بھی سمجھا سکتے ہیں مال لیں ہمارے پاس اگر کوئی شخص آئے اور کہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں تو ہم اسے پوچھیں گے کیا تمہاری بیوی اس وقت ناپاکی کی حالت میں ہیں یا پاکی کی حالت میں ہیں اگر وہ جواب دے کہ وہ حالت ناپاکی میں ہیں تو ہم کہیں گے اس حالت انطلاق دینا حرام ہے وہ پوچھے گا کب طلاق دینا پھر تو ہم کہیں گے اس کے پاک ہونے کا انتظار کرو اور جب وہ پاک ہو جائے تو ہمارے پاس آنا جب وہ اس کے پاک ہونے کے بعد آئے گا تو ہم اسے پوچھیں گے کیا تمہیں اس پاکی کی حالت میں صحبت کی ہے اگر وہ ایک کہے کہ ہاں میں نے پاکی کی حالت میں صحبت کی ہے تو ہم اسے کہیں گے جس طور میں خاوز نے بیوی سے صحبت کر لی ہو اس میں طلاق دینا حرام ہے وہ پوچھے گا تو میں اب کیا کروں ہم کہیں گے جب تک اسے دوبارہ حیز نہ آئے اور وہ پاک نہ ہو جائے تک تک انتظار کرو یا اگر حیز آنے سے پہلے اس بات پر یقین ہو جائے کہ اسے حمل ٹھہر چکا ہے تو تم طلاق دے سکتے ہو پھر جب وہ ہمارے پاس آئے اور کہے اب اس کی بیوی حیز سے پاک ہو چکی ہے اور اس نے اسے جمع بھی نہیں کیا ہے تو اب ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے اب تم اسے ایک طلاق دے سکتے ہو اگر وہ یہ کہے کہ میں اسے تین طلاقیں دے کر ایک ہی مجلس میں بلکل بلکل فارغ کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے بعد میرے لئے حلال ہی نہ ہو تو ہم کہیں گے کہ نہیں میرے بھائی تین طلاق بیٹ وقت دینا حرام ہے وہ پوچھے گا تب مجھے کیا کرنا چاہئے ہم کہیں گے اسے ایک ہی طلاق دو پھر وہ ایک مرتبہ طلاق دینے کے بعد اگر یہ کہے کہ میں اب اپنی بیوی کو اس کے والدین گھر پھیجنا چاہتا ہوں تو ہم کہیں گے کہ نہیں یہ تمہارے لئے چائز نہیں ہے تم اسے عدد کے دوران اپنے گھر سے نکالنا منا ہے بلکہ اپنے پاس رکھنا پڑے گا وہ پوچھے گا تب وہ کہاں رہے تب وہ کہاں رہے تو ہم کہیں گے وہ تمہارے پاس ہی رہے گی وہ پوچھے گا کیا اسے مجھ سے پردہ کرنا پڑے گا ہم کہیں گے کہ نہیں وہ پوچھے گا کیا اس کا بستر الگ ہوگا ہم کہیں گے کہ نہیں اس کا اور تمہارا بستر ایک ہی ہوگا بلکہ اس کے لئے یہ بھی جائز ہے کہ وہ تمہارے لئے سیب و زینت اخیار کرے پھر اگر تمہارے اور اس کے درمیان اس دواجی تعلقات قائم ہو جائیں تو یہ طلاق سے روجی ہوگا اگر وہ یہ کہے کہ کب تک وہ میرے گھر میں رہے گی تو ہم کہیں گے چھپ تک اس کی عدد پوری نہیں ہوتی وہ پوچھے گا اس کی عدد کتنی ہے تو ہم کہیں گے اگر اس کو حیض نہیں آتا تو تین مہنے اور اگر اسے حیض آتا ہے تو اس کی عدد تین حیض یا تین توہر ہے اگر وہ حاملہ ہو تو اس کی عدد وضع حمل ہے یعنی بچی کے پیدائش تک اس کی عدد رہے گی عدد کے مکمل ہونے کے بعد اور آدمی سے شادی کرنے کا حق حاصل ہے تاہم اگر وہ اس کا پہلا خابن دوبارہ اس دواجی رشتے میں منسلک ہونا چاہیں تو نکاح جدید اور مہر جدید کے ساتھ وہ اس رشتے میں منسلک ہو سکتے ہیں یہ بہت بڑی حکمت ہے ایک ہی طلاق دینے میں لہذا اگر کبھی دینا پڑے تو اسی انداز سے ایک طلاق دینا ہوگا تین مہنے ویٹ کرنا ہوگا پھر دون جدہ ہو جائیں گے پھر جب کبھی واپس ملنا چاہے تو نکاح جدید کے ساتھ واپس مل سکتے ہیں یہی صحیح طریقہ ہے اس پر اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو اس طرح عمل کرے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری طالع تو ہم تمام کو دین کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ